یہ ایف ای ای کا کام ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کیسے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے انصاف مانگنے کے لیے صبح صبح عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر ایسا کچھ کنکریٹ نہیں ہوا اس ملک کی باقی عورتوں کے لیے بھی میں تو اللہ پاک نے شاید میرے پاس یہ جرت اور یہ حمد دی ہے کہ میں اس کو فیس کر رہی ہوں جن عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کے پاس آخری اپشن پھر کیا رہ جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیں اس تمام بہہودگی اور اس تمام جو زلالت ہے اس کو برداشت کرنی کی بجائے خواتین خودکشی کر لیں تو ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے اس ملک کے اندر یا یہ جو سیاسی خواتین جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی فسیلٹیز اور ریلیف ہوتا ہے مجھے ایسی حالانکہ میں ایک حکومتی عوضے پہ ہوں حالانکہ میں ایک جو ہے وہ ایک آفیس رکھتی ہوں اس کے بعد یہ حال ہے کہ مجھے اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے صبح صبح دالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر ایسا کچھ کنکریٹ نہیں ہوا جس سے میں کیسے کیوں کہ ہم کسی مناسب سائٹ کے اوپر چل رہے ہیں سو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی کل چیزے سے صاحبہ نے بلوایا ہے ایف آئیے کو وہ آکے کیا جواب دیتی ہے وہ کیا کرتے ہیں مجھے پتا چلا تھا کوئی انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی تھی تین میمبرز کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس کمیٹی نے نہ آج تک مجھ سے رابطہ کیا ہے نہ مجھے پتا ہے وہ کمیٹی کیا کر رہی ہے جو لوگ جنہوں نے یہ طفانے بتتمیزی برپا کیا تھا وہ آج بھی اپنی جگہ پر وہیں کھڑے ہیں وہ دندنا رہے ہیں وہ جو ہے وہ میری ان کو کوئی فرق نہیں پڑا جو کہ ان کو اللہ جانے ان کو کیا گرنٹی ہے کیا پرابلم ہے ان کے پاس کہ وہ کچھ بھی کر لے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ صورتحالہ اس پر ڈیٹیل سے کل بات کرتے ہیں دیکھیں یہ بلکل کروں گی کیوں نہیں کرنی چاہیے جو جو میں نے کچھ بہت سارے اکاؤنٹس تو خود پوائنٹ آؤٹ کر دیئے تھے جو اپنی پٹیشن کے اندر بھی کیا تھے جو باقی ہو رہے ہیں یقیناً ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہ یہ اب میرا کام نہیں ہونا چاہیے کہ میں بتاؤں کہ کون کون کیا کر رہا ہے یہ اب اداروں کا کام ہونا چاہیے یہ ایف ایے کا کام ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کیسے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے